زمانے میں اتنے لمبے چوگے کہ پیچھے سے جھسٹے چلے جاتے تھے اور وہ اس کو سمجھ چکتے تھے کہ ہم سردار ہیں سردار اور امیاد چوگا جتنا ڈھکا ہوگا لمبا ہوگا اتنی ہماری عزت بڑھے سرکار نے فرمایا نہیں یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ تعالی کو پسند نہیں اب تو بات سن میں آگئی اوپر سے یا نیچے سے موزہ کان سے جاتا ہے اجھا گلے میں ڈالتے ہو موزہ نہیں نہیں پیرو سے جاتا ہے نیچے سے اوپر ورنہ خوفین بھی نہ جاہید ہو جائیں گے چمڑے کے موزے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو چھوٹ تھی وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میرا تو تہمن رکھتا ہی نہیں یہ کولے کی ہڈی جو ہے میری اندر کو دبی ہوئی ہے ابے آپ پاجامہ جو رکھتے ہیں تو یہ کولے کی ہڈی پہ ہی تو رکھتے ہیں کیوں بھئی اور تہمن جو رکھتے ہیں وہ بھی کولے کی ہڈی پہ تو رکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کولے کی ہڈی اندر کو تھی وہ فرمانے لیں گے کہ یا رسول اللہ میری تو کولے کی ہڈی اندر کو دبی ہوئی ہے میرا تو تہمن رکھتا ہی نہیں چلتے چلتے نیچے کو جاتا ہے ٹکھنے ڈھپ جاتی ہیں فرمایا ابو بکر تم ایسے ہو کہ اللہ نے اس حکم سے تمہیں الگ کر دیا ہے یہ صدیق اکبر کی خصوصیت تھی عوام میں مشہور ہے کہ حضرت نو کی قوم پتھروں سے اتنا مارتی تھی ہاں مظالم تو زیادہ کیے ہیں حضرت نو کو بہت ستایا گیا ساڑھے نو سو سال ستایا گیا کتنے ہمارے حضور کو تو تیس سال ہی ستایا گیا کتنے لیکن وہاں تو ساڑھے نو سو سال کتنا کتنا برداشت کیا ہوگا تو اللہ تعالی نے ان کو یہ فضیلت دی کہ طوفان نو کے وقت جب ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی اور اسی آدمی حضرت نو کے ساتھ تھے چالیس مزہ چالیس عورتیں فرمایا اب جو امتیں آئیں گی سب حضرت نو کی اولاد میں آئیں گی حضرت نو کی بہت سبر کیا اور یہ صحیح ہے بعض تفاصل میں ایسا لکھا ہوا ہے کسی غلطی کے صادر ہونے پر لا حولہ الاخری پڑھنے سے کیا مراد ہے نہیں کسی غلطی کے صادر ہونے پر آدمی استغفار کریں گا یہ عوام میں غلط طریقہ رائج ہو گیا کہ کوئی غلط نہیں ہوگی لا حول ولا قوت شیطان کو بھگانے کیوں لا حول ولا قوت دگار کے رکھ دیایا کیا پڑھتے ہیں لوگ لا حول ولا قوت بعض لوگ کہتے ہیں لا حول ولا قوت یہ سب نادانی اور جہالت کی باتیں سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانا چاہیے بشرت ہے کہ صحیح سیکھے ہوں استغفر اللہ رب انہا لیلہ و انہا لیراجعون یہ سب چیزیں مسنون ہیں لا حول اے اللہ نیک اے اللہ برائی سے کوئی نہیں بچا سکتا ولا قوت نیکی کی طاقت مجھے کوئی نہیں دے سکتا مگر تُو دے سکتا ہے یہ ہے لا حول ولا قوت اب شیطان کو بھگانے کیلئے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت یہ غلط طریقہ ہے یہ اس کو بگار نبی ہے تو عرش الہی کے خزانے کے نیچے سے دعائی ہے کونسی لا حول ولا قوت الا باللہ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ننانویں بیماریوں کا علاج ہے کتنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں ننانویں بیماریوں کا علاج ہے اللہم لکا الحمد و لکا شکر شکر یاد آ کریں اللہم لکا الحمد و لکا شکر اللہم لکا الحمد و لکا شکر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مدار پر جو حملہ کیا یہودیوں نے یہ بلکل صحیح خبر ہے کیا ہے؟ بلکل صحیح خبر ہے یہودی جو کچھ کر رہے ہیں میرے بھائیو آپ کو پتہ نہیں اندر اندر سرنگے کھوڑ رہے ہیں مسجد اقصہ کو تباہ کرنے کے کوئی سلطان سلاہ الدین ایو بھی آ جائے تو معاملہ بیڑا پار ہو جائے یہ دیکھ لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر یہ ہتوڑے مارتے ہوئے دکھایا ہے بلکل صحیح بات ہے یا یہ تو اپنے نبی کو نہیں چھوڑ لے حضرت یوسف تو زائد سی بات ایک بنی اسرائیل میں سے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو کیا چھوڑیں گے وہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی بنو اسماعیل میں سے تھے بنو اسماعیل میں سے تھے اور تین مرتبہ یہ کوششیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں آپ کی آپ کے مبارک جسم کو نکالنے کی مگر اللہ نے کرم فرما دیا کہ اے نبی زندگی میں میں نے تریف عفادت کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تو میری کسٹیڈی میں ہے اس صحیح بات ہے اتنی بھائی ہوش شمالنے کی ضرورت ہے سیکھو بچیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو گھر کا محول صحیح طریقے سے رکھو نماز آذان ہو جائے نماز کی پابندی کر لو بعد گناہوں سے بچتے رہو کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان نصحہ گناہوں سے بچو کیسے؟ چاہیں تحجد پڑھیو یا مت پڑھیو عشراق پڑھیو یا مت پڑھیو گناہوں سے بچو پرے گناہ پریز ہیں اور نیک عامال دوائی ہیں دوائی کرتے کرتے اگر بدپریزی کرتے رہو گے تو سہر ڈاؤن ہو جائے گی پیسہ الگ خرچ ہوگا حکیم صاحب کی دوائی ڈاکٹر صاحب کی دوائی لیکن اگر پریز کر لیا تو دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی بس گناہوں سے بچو ہر طرح کے ناک کے گناہ سے کان کے گناہ سے زبان کے گناہ سے اللہ والوں کے پاس بیٹھتے رہو بیٹھتے رہو گے تو ریوڑ میں لگے رہو گے اور ریوڑ میں لگے رہو گے تو بھیڑیا پھر ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا شیطان کا بھیڑیا پھر حملہ نہیں کرے گا جڑے رہو لگے رہو ید اللہ آل الجماع اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو مجلسیں ہیں یہ وہی کہ جب سرکار نے فرمایا کہ اذا مرر تم بریاز الجنہ فرتاؤ کہ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو چر لیا کرو یہی تو ہیں وہ باغات یہی اور اعتقاف کی نیت کا لیا کرو نفلی اعتقاف جب تک بیٹھیں اعتقاف لیجی لیا اعتقاف کبھی آپ کو سواب نہیں دیا آتے رہو اور دوستوں کو لاتے رہو جڑتے رہو اور جوڑتے رہو اللہم صلی وسلم علی عبدی کا